السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو پیڈرپون جو کہ جرمنی کا ایک شہر ہے اس کی مسجد کا وزٹ کراؤں گا تو یہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو اسلام جو کہ یورپ میں ہے اس کے بارے میں بتاؤں اور مطلب اس میں جو مسجدیں ہیں جو اسلامیک سینٹرز ہیں ان کا وزٹ کراؤں تو یہ پہلی مسجد ہے جو میں آج آپ کو دکھاؤں گا میں یہاں پہ پیشٹی کر رہا ہوں پیڈرپون سٹی میں ابھی یہ میں آپ کو اس کا وزٹ کراؤں گا گاڑی لوگ کرتا ہوں یہ جناب یہ جو ہے یہ ساری پارکنگ ہے مسجد کی اور یہ ساتھ ورکشاپ بھی ہے اور یہ اسلامیک سینٹرم اسلامیک سینٹر ہے اس کو جرمن میں اسلامیک سینٹرم پیڈرپون کہتے ہیں یہ کانفرنس روم ہے اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں اس ٹائم پہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے ہم وزٹ کرا لیں ایک آفیس بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی سارا کچن اور اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں ان کے لئے کھانا وغیرہ بنانا پڑتا ہے یہ انفرمیشن بورڈ ہے میں کچھ کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ کیرینڈر لگا ہوا ہے اب یہ مردوں کے لئے واش روم ہے اور وزو کی جگہ ہے اور یہاں پہ اندر جائیں تو یہ واش رومز ہیں یہاں پہ واش رومز بنی رہی ہیں اور یہ ساری یہ بھی وزو کی جگہ ہے اور یہ ساری وزو کی جگہ ہیں یہاں پہ کوئی چیز لٹکا نہیں ہوا لٹکا سکتے ہیں شیشے لگا ہوا ہے جوتے ہیں تو یہاں سے ہم اندر جائیں تو یہ آٹومیٹک مشین لگی ہے جہاں سے ہم بوتل وغیرہ یا پیپسی یا کچھ بھی لے سکتے ہیں ابھی تو یہ بند ہے شاید کرونتا کی وجہ سے انہوں نے بند کی بھی ہو تو یہاں سے اندر آتے ہیں تو یہ جوتوں کی جگہ ہے یہاں پہ جوتے اتار کے جانے پڑھتے ہیں اور ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں کر سکتے مطلب یہ کرونا کی وجہ سے رسٹکشن ہے اور جرابے پہن کے جانا بھی ضروری ہے اچھا تو اندر اگر ہم آئیں یہ مسجد ہے مین ہال ہے مسجد کا یہاں پہ خطبہ ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں لوگ نیچے جو نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے لوگ ڈسٹنس تھوڑا سا دور دور کھڑے ہوتے ہیں یہ کچھ جو گاؤن پہن کے جو امام صاحب ہیں وہ پہن کے جمعہ پڑھاتے ہیں اور یہاں پہ جائے نماز بغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ مین ہال ہے اس کی اوپر لائٹ کے لیے جگہیں بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور ہال ہے یہاں پہ بھی ان کے سکرین بھی لگی ہوئی ہے یہ نورملی ایسے ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ امام صاحب ہوتے ہیں ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ سکرین پہ ڈسپلی ہو رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نماز یہاں پہ پڑھے ہوتے ہیں وہ بھی لائف دیکھ سن سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ درست دوسری انٹرنس ہے جو کہ اور یہاں پہ عورتوں کی لیڈیز کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ لیڈیز کا واش روم ہے اور یہ اگر یہ کچن ہے وہاں پہ لیڈیز کا روم ہے جہاں پہ لیڈیز نماز پڑھتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور روم بھی ہے جہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہ روم ہے جس کا باہر سے دروازہ میں نظر آرہا تھا یہاں پہ بھی سی سرہ سکرین لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن آج نہیں لگی ہوئی اور یہ سامنے پارکنگ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ وہ ہیسٹری اسلامی ہیسٹری وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں جرمن میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کے بارے میں انفرمیشن یہ ساری جتنی بھی ہے یہ یہاں پہ آویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ کرسیاں وغیرہ بھی ہیں اگر کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لگا جاتی ہے یہ بھی کچن ہے اسے کوشے کہتے ہیں جرمن میں اور یہاں سے ہم کوئی کھانی پینے کی چیزیں بن جاتی ہیں تو یہ ہو گیا پیٹر بون اسلامیک سینٹر جو کہ مسجد کو اکثر یہ لوگ اسلامیک سینٹر کہتے ہیں تو یہ ہماری آج کا ٹور یہاں پہ ختم ہوا امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا نیکسٹ مسجد کا میں کچھ عرصے بعد کوئی مسجد وزٹ کروں گا تو میں آپ کو دوسری مسجد کا وزٹ کروں گا سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی